ناظرین ایک بار پھر اسے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک لڑکی جو اپنا سفر شروع کرتی ہے اور یونائیٹڈ نیشنز تک جاتی ہے پاکستان کو رپریزنٹ کرنے اور ایکنومک ویمن ایمپاورمنٹ گلوبل سٹریٹیجک ایڈوائزر بھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیویلپمنٹ پروجیکس کے اوپر بھی ویمن ایمپاورمنٹ کے اوپر بھی وزیراعلا ٹاسک فورس کی میمبر بھی ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو وہ ایک ساتھ کر رہی ہیں سب سے پہلے تو میں ان سے یہی پوچھوں گی وہ اتنی چیزیں مینج کیسے کر رہی ہیں کیسے انہوں نے شروع کیا اور خاتین کی ایمپاورمنٹ کے لیے کیا ہوپ ہے کیا امید ہے ہماری سوسائٹی میں اس پر ہم بات کریں گے فضا فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں میں خوش آمدید کہوں گی السلام علیکم فضا والیکم سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے برکل ٹھیک ٹھیک برگرام شروع ہونے سے پہلے ایک چیز میں بہت کامیابیاں بھی سمیٹھی نہ صرف اپنے لیے بلکہ جس طرح خاتین کے لیے آپ کام کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زبردست قسم کے سٹیپس بہت زبردست قسم کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں اور مشلے راہ ہیں آپ بات بہت خاتین کے لیے کچھ ایک سب سور öyle منزہ کرتی ہیں سب سے وہ Bran karاش کرتی ہیں کچھ سے Burg .. موسروبیات ایک hatی جب آپ نکل پرتے ہو کسی بھی چیز کوbé پرپس کو اتخاب کیا ہے راستے خود بخود بانتے ہیڈے ہیں یہ det ف HER شروع تھا Aisha was CEO of bakhsh moi 我 grew up gibt ریجور ک chasing وٹensokool اس کے فوراً بات آکے مجھے کچھ نیا کرنا تھا مجھے ایسا ادارہ کرنا تھا جو جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے آس پاس چاہے وہ عورتوں کی زندگیوں میں ہیں چاہے وہ بجلی کا مسئلہ اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا load sharing نہیں شروع ہی تھی تو جو بھی مسئلے مسائل ہیں مجھے ان کے solutions کے اوپر کام کرنا تھا اور انویٹیو ایڈیاز کو لے کے جو چیزیں پاکستان میں نہیں ہوئی as I used to say کہ development solutions کی طرف مجھے کام کرنا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تھان لوگ کسی بھی چیز کو کرنے کے تو خود با خود ہی راستے نکلنا چیز ہو جاتے ہیں and how many years it has been this is 15 years ago this is only 15 years ago and tab میں نے پھر launch کی باکستان اور باکستان اور باکستان اینرجی Haji Karim Bakستو family ہے ان کے ساتھ اور اس میں ہم نے 10 سال بہت کام کیے ہم نے بہت نئی نہیں literally ایسے ہوتا تھا کہ اچھا اب آج کل مسئلہ کیا ہے آج کل مسئلہ ہے کہ ان گاؤں میں بجلی نہیں ہے 43% of Pakistan کے گاؤں جہاں پہ بجلی نہیں ہے 43% of Pakistan's population آج تک اندھیرے میں رہتی ہے تو ان گاؤں میں ہم نے بجلی پروائیٹ کریں اچھا جی بجلی لے کے جانی ہے تو وہاں پہ اب سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ کس کو ہم entrepreneur بنائے جو اس بجلی کو گھر گھر تک پہنچائے تو ایکچھلی جا کے وہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈمانڈ بے سولوشن ہیں یہ خود نہیں ہم نے create کی ہے ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ سب سے بہترین solution کیا ہے تو پتہ چلا کہ اگر عورتوں کو empower کریں گے اور عورتوں کو energy entrepreneur بنا دیں گے جو روشنہ بی بھی بن گئی ہماری تو وہ سب سے ایکچھلی بہترین طریقہ ہے کہ نہ سب ان کی economic empowerment ہو جائے لیکن socially بھی وہ empower ہو جائیں گی politically بھی وہ empower ہو جائیں گی اور جو عامدلی ہوں کمائیں گی اور جو basic need ہے اس town کی اس جگہ کی وہ پوری ہو جائے گی تو ان کی تو economic empowerment ہو ہی گئی جس سے ان کے اپنے خاندان کی بہتری ہوگی لیکن جو product وہ بیچ نہیں ہے وہ بجلی ہے تو یہ ایک مطلب I would say کہ اسی طرح کی بے شمار ہماری پاس example دیکھیں اب جیسے اسی کو for example لے لیتے ہیں resistance کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر ایسے areas میں جہاں جو تھوڑے backward ہیں تعلیم اتنی زدہ نہیں ہے اورتوں کے پاس Even وہاں کے تو میل پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں مرد حضرات اس طرح سے انڈیپینڈن نہیں ہوتے ہیں وہاں پر خواتین کو امپارو کرنا ہے رزسٹنس کو کیسے جیسے بالکل رزسٹنس ہوتی ہے اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ پنجاب کے گاؤں میں پھر بھی کم رزسٹنس تھی کیونکہ پنجاب کی خواتین جو ہیں وہ گاؤں میں بہاں نکلتی ہیں فستوں میں کام کرتی ہیں چاہے وہ چاول کی فصل ہو چاہے وہ کوئی بھی کاشت میں ہو وہ ایکنومکلی ایکٹیو ہوتی ہیں وہ بہاں نکلتی ہیں جب ہم گئے خیبر پختون پہ پاتھا گئے وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ رزسٹنس کو پیس کرنا پڑا تو ہر جگہ ایسی ہوتا ہے میرا اصول ہے یہ زندگی کا کہ جو دن آیا تو جو دن آیا تو آج کے دن میں جو مسئلہ کریٹ ہو اس کا آج کے دن میں سلوشن نکال لیتے ہیں تو لٹری جب ٹیمز جاتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے تو ہم بیٹھ کے سلوشن نکال لیتے تھے تو اس کا سلوشن ہم نے یہ نکالا کہ مرد حضرات کو بھی ساتھ انبولف کرنا شروع کر دیا ہم نے پوری جوڑیوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری روشنہ بی بی ہے تو اس کا بیٹا یا اس کا میاں یا اس کے والد صاحب وہ ہمارے ٹیکنیکل ایجن بن جائے لیکن ان کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دے ہیں وہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ دے ہیں وہ جو ٹیکنیکل کا پورا جو آپ نے سسٹم لگایا اس کو بھی مینٹین کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ آس پاس کی دکاروں میں جا کے تو ایکسٹر آمدنی بھی کمارے کیونکہ وہ ٹیکنیشن بن گیا تو اسے ڈبل انکم بھی ہو گی اور مرد کی سپورٹ بھی آگی عورت کو ہاؤسولڈ میں اور کام کرنے میں دو لوگ شامل ہو گئے ایک سے بہتر ہم 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 ہر ہر سٹپ پہ جو جو آتے تھے مسئلے ان کو اسی طرح سے ہم یونیک اور سمپل سلوشن کے ساتھ اس کے علاوہ اور کن پروجیکٹ پر آپ نے کام کیا جیسے ابھی یہ تو ہو گیا تب کی بات اس کے بات پر جانری 2016 میں یون سیکری جنرال جو بان کی مول تھے اس وقت انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا خیلی پانل عن اکنومننکvt آپ کی زیادہ آپ کی مول الگ کی مول انسان خمال حقًا ہے تو سارے طرف global dignitaries and i was honoured to represent pakistan and the voice of the woman of this region تو وہاں سے پھر i realized جب میں پہلی meeting میں گئی وہاں پہ march میں new york میں i realized کہ جی یہاں پہ جس کسم کی لوگ available ہیں جس کسم کی global leadership بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے یہ honor ملا ہے کہ میں pakistan کو represent کر سکوں تو مجھے i need to use this opportunity and take it to another level باپس آئی تو چیف مینیسٹر اسبرک شباز شریف تھے انہوں نے پنجاب میں مجھے پوائنٹ کر دیا as the chairperson to his task force on women environment اور اس کے بعد میرا سلسلہ شروع ہو گیا جو پوری وہ لسٹ آپ کے سامنے آئی ہے کیونکہ پھر میں نے ہی دیسائید کیا کہ I need to go out as an independent advisor اور advise کروں different governments کو different private sector agencies کو civil society کو development agencies کو gender پہ climate change پہ جو میرے کی سبجیکس ہیں لیکن اس پہ سب سے مزے کی بات نکال ہے ہی پارٹنرشپس کیونکہ یہ اتنے ڈائیورس sectors ہیں اور ان کو اکٹھے کرنا بھی ایک expertise نکال ہے جو مجھے نہیں پڑا تھا میرے میں ہے اور یہ بڑی زبردست expertise ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کسی بھی چیز میں جب کولابوریشن کرا دیتے ہیں دو چیزوں کی تو وہ اس کا جو آؤٹکم ہوتا ہے وہ آپ کی جو کی پوائنٹس ہیں ان پر پورا ہوتا رہا ہے تو جو آپ نے ورد بھی اس کی نا کولابوریشن آج کل جتنے بھی ہم اندیویلوپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اس میں کولابوریٹیف انگیجمنٹ اندیویلوپرین پارٹنشپس یہ سب سے بڑا اوپر آ رہا ہے نظر کہ اس کے تھروں ہی کام ہو سbies원 کیونکہ پرایویی سیکٹر اللہ بہت کام کر رہے ہیں لیکن وہ دیویلوپمنٹ ایجنسیBox کو نہیں پتا وہ بہت کام کر رہے ہیں گورمنٹ کے ساتھ اپنی ہوا وا سو جب ان سب کو لے کے آتے ہیں تو کام اکٹھے ہوکے ایک فورس میں ہوتا ہے جس کے ٹانجبل رضا سمیتیک ہے اور جہاں جو کمی ہوتی ہے وہ دفنیتی پوری بھی ہو جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سو انفلوینتشل کے پاکستان کی top list جو آئی موسٹ انفلوینتشل ویمن ان میں آپ کا نام اور کسا لگتا ہے؟ how does it make you feel? well it makes me feel very happy very proud I think this kind of encouragement یہ مجھے روز فیول دیتی ہے to work more and more ہمیشہ آپ کو انہانس کرتی ہے آپ کی energy کو boost کرتی ہے absolutely and Ayesha when I go جب میں UN پر جاتی ہوں اور جب پاکستان کا UN میں when you're speaking on the ESCOG chamber جو main chamber وہ ایک بہت بڑا to باہر اس کنٹری کا جھنڈا لہراتا ہے تو جب پھر for example اگر میں اندر پرزن ہوں یا میں ازا سپیکر پرزن ہوں اور پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے تو یہ جو پخر ہوتا ہے یہ جو پرائید ہوتا ہے وہ آپ کو اگلے پورے سال کی کی اینرڈی رہتا ہے did you get goosebumps first time جب ایسا ہوا I did actually وہ آپ کو ایک feeling آتی اندر سے وہ بہتر فلیس اندر that I am here to represent my country absolutely and especially women economic empowerment and youth also because جب پانل پر یا جب پی بھی task forces پر یا جہاں جہاں پر میں ابھی تک بھی بیٹھی ہوتی ہوں تو وہاں پر usually لوگ as I said کہ سارے managing directors of global organisations presidents president Costa Rica was also on my panel so he started 60 years 70 years plus so when I am kind of standing there in the spotlight I feel I am not just representing Pakistan لیکن Pakistan کی خواتین اور Pakistan کی youth so I am speaking for a lot of people there right a lot of pressure on your children so there are definitely a lot of goosebugs yes but Alhamdulillah I think with every step when appreciation gets more honor milt so that honor is not Pakistan and that energy energy milt a agla poora saal kaam karne ki yes that's my energy and that's my and in the end of the day you will know that the end result inshallah will be in favor in favor and the outcome is going to be better and the outcome and the way I have my work is on the two levels one advocacy which is policy making or all these panels Pakistan representation and the other action real projects tangible action in the field with partners to this way job then can end to this and you will eventually you will be better in simple words one 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 تو وہ دونوں چیزیں جو ہم اقصر شکایت کرتے ہیں یونیورسٹی میں تھیریز پڑھا دے جاتے ہیں پریکٹیکل نہیں سکھایا جاتا یہ جو میرے سامنے بیٹی ہے فرزا جی یہ اپنے آپ نے ایک یونیورسٹی ہے اور ایسی یونیورسٹی ہے کہ تھیری کے ساتھ پریکٹیکل بھی سکھا رہے ہیں سلوشنز تے رہے ہیں ابھی تک کون کون سی اشیوز ہائلائٹ کیے گئے ہیں سپیشلی اون پانل اور کون کون سی اچھیومنٹس ہے جو وہاں منشن کی گئی ہیں جو ہم نے یہاں پر حاصل کیا اچھا تو اب جو یون سکریٹی جانل کا ہائی لیول پانل تھا that was a two year process تو دو سال میں ابھی سارے گلوبل دیگنٹریز نے مل کے ایک 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 کیومیلیٹیف وومن اکنومنک پولیسی بنانی تھی اب عورتوں کی جب بات کی جاتی ہے تو پوری دنیا میں بہت سارے اشیوز ہیں different issues ہیں جو عورت گاؤں میں بیٹھی بھی ہیں جو عورت گاؤں میں کام کر رہی ہیں different issues ہیں جو عورت private sector میں کام کر رہی ہیں different issues ہیں جو عورت گھر پہ بیٹھی بھی ہیں different issues ہیں جو عورت بوٹس پہ بیٹھی بھی ہیں یا سینئے لیڈرشپ میں چلے گی ہیں کیونکہ وہ ایک دو پرسنٹ ہے تو across the tier demographic جہاں سے آپ ایک نومک تیر سے اوپر جاتے ہو issues بالکل different ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کام کیا گیا کہ پوری دنیا کے all the UN member countries سے data collect کیا گیا اور identify کیا گیا کہ top priorities کیا ہیں کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے اب اس ہی ہم دنیا کے سارے مسئلے حل نہیں کر سکتے 50% population کے جو خواتین ہے لیکن ہمیں identify کرنا ہے کہ وہ top مسئلے کیا ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان کے تناظر میں ہے یا all over world کے تناظر all over the world UN high level panel was all over the world اس میں سے جو مسئلے مسائل highlight ہوئے اس کے بعد پھر stakeholders identify ہوئے کہ یہ مسئلے ہیں اب کون کون سے stakeholders ہیں جن کو activate کرنے کی ضرورت ہے ان مسئلوں کے اوپر کام کرنے کے لئے اس میں identify ہوئے governments obviously policy making reforms governments سے آتے ہیں private sector again کیونکہ private sector کے پاس innovation ہے scale ہے resources ہے ability ہے technology ہے کہ وہ ان کاموں کو actually achieve کر سکتے ہیں صحیح civil society academia and media very important role of the media of you guys because جتنی بھی media is a very powerful agent اور جتنی بھی information dissemination ہے جتنی بھی اچھے کاموں کو showcase کرنے کی ability آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے and then lastly this one sector which was very important the individual the woman herself کیونکہ یہ میرے personally مجھے بہت align کرتا ہے because I feel کہ آپ کوئی بھی government میں policy بنا دو آپ private sector میں کوئی بھی projects launch کر دو آپ development agency سے کوئی بھی funding کروالو کچھ بھی کر لو جب تک جو عورت خود نہیں چاہے گی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں یہ آپ کا individual decision ہے جو میرے خیال سے top priority میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ decide کریں گے آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے تب ہی stakeholders جو ہیں وہ آپ کو help کر سکیں گے لیکن ہماری society میں unfortunate situation یہ ہے کہ even شہر میں رہتی ہوئی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی آج بھی ہماری خاتون honor killing کے نام پر اپنی جان دے رہی ہے آج بھی domestic violence کا شکار ہو رہی ہے آج بھی لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا لیکن لڑکوں کو زبردستی ضرور بھیجا جاتا ہے چاہے وہ پڑے یا نہ پڑے یہ ایک الگ کہانی ہے بہرحال یہی سے بات کر سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اس کا solution آپ کے پاس کیا ہے یہ ضرور جانیں گے break break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین اکبر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں کہ فضا فرحان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان سے ہم بات کر رہی ہیں ویمن ایمپاورمنٹ کے ہمارے سے ڈیفرنٹ جو میمبرز ہیں وہ بوٹ کی جہاں پر ڈیویلپمنٹ کی ایڈوائزر بھی ہیں مختلف چینلز پر مختلف جگہوں پر سٹیک ہالڈرز کی کولابوریشن سے خاتین کے لئے کام کرتی ہیں that is the best part جو مجھے بول کر بھی بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہماری عورت کو ضرورت ہے ایسے پلاتفارمز کی ایسے راستوں کی جس پر چل کر وہ اپنے لئے کچھ سٹرانگ ہولڈ لے سکے لیکن جیسے میں نے بریک پر جانے سے بولا پہلے بولا کہ ہمارے یہاں پر ایسی خاتین ہیں جو بیچاری دبا دی جاتی ہیں جو ان کو اس قدر کمپلیکس کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی اجازت نہیں ہوتی میں اکثر ایک بات کرتی ہوں اور کچھ لوگ ہستے بھی ہیں اس بات پر کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی وہ لوگ exist کر رہے ہیں جو ایک بڑی بہن کو پانچ سال کے بچے کے ساتھ باہر بھیجتی ہیں کہ جاؤ اس کا خیال رکھنا ہے وہ پانچ سال کا بچہ اپنی بڑی بہن کا خیال رکھے گا یہ سوچ ہے تو پھر ہم کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں کیسے بہار نکل سکتی ہیں آلدھو ایسے لوگ بھی ہیں جیسے میری فیاملی ہے آپ کی فیاملی ہے اس طرح کہ بہت سے لوگ ہیں جو support کرتے ہیں کمپلیکلی پرسنتیج بھی بھی کم ہے پرسنتیج بھلکو بھی بھی کم ہے لیکن سیمال میں یہ کہوں گی کہ جہاں پرسنتیج کم ہے پنجاب کی پہلی پولیس اے ایجی ایک خاتون ہوئی ہے منتخب پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار رجسٹری مہرر خاتین تایا ہے یہ بھی ایک نیوز کی آج کی مطلب میرا جو پرسنتیج میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پوزیٹیو چیزوں کی طرف دیکھتی ہوں اور کیونکہ نگیٹیوٹی بہت ہے ہمارے آس پاس ہمارے بہت سارے ایشوز میں نگیٹیوٹی چل رہی ہے تو میرا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے اور میں ہمارے آس پاس کے جو کام ہے اس میں بھی یہ رکھتی ہوں کیا آپ پوزیٹیوٹو z فوکس کرے ان سے انسپریریشن لے لیکے تو بزید اور اس فورس کی طرف गھائیں تاکہ سب اس پوزیٹیو دirectشن میں جائیں تو میرے chicos پوزیٹیوٹی ڈڈیرکشن میں جب کاری ہی ان چیزوں پر کام کری ان چیزوں پر کام کری اور بہت سارے روال موڈلز نکلی ہیں بہت ساری ڈیمونسٹریشنز نکلی ہیں کہ ایک خاتون جب خرش سے باہر نکلتی ہے تو کس قسم کا سکس احسل کر سکتی ہے اب ضرورت یہ ہے کہ ان روال موڈلز کو ہائلائٹ کیا جائے ان روال موڈلز کو از ان بطور inspiration استعمال کیا جائے کیونکہ ایسی سکسیسٹوری تو بہت ہیں اور ایک ایسی سکسیسٹوری تو میرے سامنے موجود ہے اور میرے سامنے موجود ہے بہت بہت خیزا 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 جب آپ کی بیٹی ہوئی جو ماشاءاللہ سے چار ماہ کی ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ سے بہت جو ایک زبردست چیز ہوتی ہے کہ آپ continue رکھ رہی ہیں absolutely absolutely and congratulations to you as well we just found out so آپ کی بھی ماشاءاللہ سارے تینوہی نے پہلے بیٹا ہے بیٹا ہوا بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ تو وہ دیکھیں ہم کسیرا کام کر رہے ہیں اور بریک میں جم بات کر رہے ہیں تو ہم نے relate ہی تو میں بہتی ہے ہاں ہمارے دار پہلے آبیسیل لائف آر تھی بعد میں کھڑی شاند ہو جاتی ہے لیکن ٹائم اور جو آپ کی اتنی ہی ریکوائرن ہے تو کیسے منشے کرتے ہیں بالکل یہ دفعییلی چلنج اور یہاں میری فرس چائل میری بیٹی تو تھوڑا ڈیماندنگ ہو جاتا ہے آبیسی گھنٹے چوبیس ہی ہیں اندگی میں تو اس میں اب کام بھی کرنا ہے اس میں ٹراول بھی کرنا ہے اور میرے کامے ڈیو ہوا ساتھ ہے تو میں ہمیشہ ہی کہتے ہوں کہ everybody has their own formula of motherhood تو اپنا آپ کو formula آپ کو سپورٹ سسٹم گہی نہ کہیں سے مل جاتا ہے اسپیشلی ونیو ورکے ایک اور چیز اسیمل میں اگر آپ کو نیوورک گئی ہوئی تھی دو ہفتے پہلے at the commission on the status of women in new york تو وہاں پہ ہمیں یہ بات کر رہے تھے with the women of the west مطلب ہم پساری جو آئی میں تھے اوسترالیا سے delegationز آئی میں تھے اور میں ایک چلی ان کو یہ بتا رہی تھی کہ وومن ان پاکستان ار ایک چلی مور امپاورد کیونکہ ہمارے آس پاس جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے ہمارے انلاوز ہوتے ہیں ہمارے ماباپ ہوتے ہیں ہمارا فیمیلی سسٹم بہت اچھی طرح سے مل جاتی ہے ہمارا جوائن فیمیلی سسٹم ہے پھوپیاں آ رہی ہوتے ہیں خالائیں آ رہی ہوتے ہیں we have a very good سوشل سیفٹی نیٹ اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں اپنی بہتری کے لیے تو ہمارے پاس وہ ساری سپورٹ ہے جو عورت کو ویسٹ میں نہیں ہے ویسٹ میں عورت کے پاس نہ ماباپ اس کے گھر میں رہتے ہیں نہ انلاوز اس کے گھر میں رہتے ہیں نہ کوئی آنٹس کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن یہاں پر ویسٹ میں میں یہ کہوں گی کہ ایک پوزٹیف چیز یہ ہے کہ ان کے پاس پراپر سسٹم موجود ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے وہ چاہے دے کے سنٹرز کی مد میں ہو یا وہ جس اگزیشن میں کام کر رہے ہیں وہاں پر خاتین کو ہر طرح کی فسیلٹیز اور سہولت دی جاتے ہیں یہ بھی کلچر جو ہی پاکستان میں ادابت ہونا شروع ہو گیا ہے ایک پروجیک میں نے لانچ کیا بھی ریسنی میل چیمپینز اف چینج اوسترلین گورنمنٹ کے ساتھ کلابریشن میں یہ پروجیک آسٹریلیا میں لانچ ہوا تھا آٹھ سال پہلے اچھا اچھا پہلے اچھا آنسی کے ایک موکمو بھی در ملکہ مکنزی آسٹریلیا اس کا تکنی کل دوائیز ہے آسٹریلیا میں پہسوٹرلیا میں پہسوٹرلیا میں پہسوٹرلیا میں آسٹریلیا میں پروجیک شروع تھا 8 سال پہلے 6 ceo's کے ساتھ آج آسٹریلیا میں 230 ceos اس کا پہت ہے اور پہکستان پہلے انٹرنیشنل ایسپنشن ہے میں نے پاکستان میں ہوا ہی ہونا ہے اور سارے پرائیویٹ سیکٹر کو انبوڈ لیا سارے پرائیویٹ سیکٹر کو انبوڈ لیا اکٹوبر 2018 جس بفور ایس پرائیویٹ سیکٹر تو تب ہم نے ہی لانچ کیا اور دس سیئوز نے اس کے اوپر کمیٹمنٹ بھی کی اور اب یہ پروجیک بھنے کی طرف جا رہا ہے تو اس پروجیک میں ہم لوگ اس ساری پولیسی کے اوپر کام کرے ہیں کہ عورت پہلا ہوگے ان کی فیملیز کو انسینٹیویز کیا کہ ان کو کام پہ جانے دیں اب وہ تو آگئی سپلای آپ کی آگئی اب ڈیماند تاکہ آپ ان ارگانیزیشن کے اندر وہ ایکسسٹم رکھیں وہ انفرسٹرکچر رکھیں کہ ایک عورت کو ایسی ہو گراجویٹ کرنا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ارگانیزیشنل ہی آرکی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے ایک مسلوز ٹرینل بالکتہ کچھ اپسی نیدا جسے جسے وہ پیچھ والے ایسی رن lions بھڑتے چلے جاتے ہیں اور دیو سکپا records کیونکہ وہیچ ہے جو آپ کی ڈیٹھ بیرینگ وہیچ ہے جب آپ کر بچے ہو رہے ہیں جب آپ کی فیملی responsibilities پھڑی ہیں اور تب آپ کو کمیر مخباری وہیچ이 پچھپ بڑھان جاتے ہیں اس کو میں ایک خود ایک پیسر مگڑ پی خیالاتی ہے اور یہ ہے اور زمد در مجھ پ کرجاب پھر جاتی ہے اور پھر سائیڈ لائن ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بہت سالوں بعد خیال آتا ہے تو تب تک وہ ساری ایک خواب رہ جاتا ہے پھر وہ کاش ہو جاتا ہے کہ کاش میں اس وقت نہ چھوڑتے ہیں اور میں کہیں نہ کہیں منجھ کر لیتی Absolutely اور وہ کاش ہم بہت سنتے ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتی کاش میں But let's not do that. اپنے آپ کو کھون ہی دیتے ہیں ہم اس کاش کے اوپر تو اس لئے organizations اب اس پر consciously کام کر رہی ہیں کہ کس طرح day care centers رکھیں flexible working hours رکھیں maternity leaves رکھیں اور خوشی کے بات یہ ہے کہ نہ صرف the multinational organizations کیونکہ ان کا تو ایک global agenda ہے انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے Like Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Nestle, etc. بھلکہ local organizations اور ایک میں organization کو ضرور نام لوں گی Service Sales Corporation جہاں ہمارے Service Shoes ہوتے ہیں I was very impressed کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں کسی بھی international agenda کے علاوہ because of the belief that they have on empowering women ملکل صحیح اور یہ بڑا ضروری بھی ہے لیکن آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں You've worked with the previous government You are working with this government ابھی جو ہمارے economic state ہے ابھی جو ایک بہت شور برپا ہے مہنگاری کا jobs نہیں ہیں بیروزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے Even مردوں کے لئے تھی ایسے میں خاتین کے لئے کیا opportunities ہیں اور preference بھی آپ کو پتا ہے کس طرح سے مردوں کو کیا جاتا ہے اور کچھ jobs ہیں جن کے لئے خاتین کو prefer کیا جاتا ہے لیکن بڑا ایک difficult سا سنیریو ہے کیا کہیں دیس کے لئے Absolutely یہ تو میں کہوں گے کہ obviously economic جو challenges ہم سب کے سامنے ہی ہو تو سب کو پتا ہی ہے لیکن I think it's a road towards progress Inshallah مطلب They're down Do you believe that? I do I do Let's see and wait about how ابھی situation I want to say you're a very positive person I am I am بتا ہے مجھے واقعی میری positivity نکالنا بہت مشکل کام ہے لیکن مجھے ہمیشہ سے عادت پڑی ہے life میں کہ ہمیشہ challenging situation کے اندر سے نکالو کیا نکالتا ہے positive اور اس کی بچے لگ جاؤ کیک اور یہ فرملا میری لیے تو بہت اچھا کام کیا اللہ کھرے پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کی رہے لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جو اب again solutions کی طرف جلے جاتے ہیں تو problems ہم سب کو پتا ہے کیا ہے economic situation تو اب solutions اس میں دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں جب بھی ایک مول کو economically uplift کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ more and more people come out of the houses and work together اگر ہماری 50% population گھر میں بیٹھ جائے گی 50% population economically add-on نہیں کرے گی into the GDP تو ہمیں پھر profitability ہماری economy progress کیسے کرے گی میں آپ کو ایک fact بتانا چاہتی ہوں McKinsey Global ایک report launch کیا بھی the gender parity report which states کہ اگر ہم عورتوں کو full potential کی اوپر لے کے جائیں اور اگر عورتیں اپنے full potential کی اوپر کام کریں جو جو جی دی پی ہے وہ 26 trillion dollars سے انکریز کرتا ہے by 2030 all over the world all over the world obviously اس 26 trillion dollars کا impact ہر country پہ ہے اور پاکستان پہ بھی ہے تو اس ہی کو اگر آپ لے لیں پاکستان کی اوپر 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 اوپسی سروی اوپر 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 سروی اگر پاکستان کی خواتی 50% ہے ان کو 50% ا Dá问 میں اپنے 50% کپئی ہے ایک فسمونمیان جبکлюд کرلو اپنے economical سے quantify pegarrowatцев ылک جسی سے 25% بھی کیا فرق پڑے گا آپ کا موسیقگی پرname کردے گا آپ کی جی ڈی پی کی اوپر کیا فرق پڑے گا آپ کی ملک کی پرگرس کی اوپر کیا فرق پڑے گا نہ صرف ہر گھر کی خوشہالی بھلکے ملک کی پراغرست کی葉رار کردے گا۔ زیرے میں پھر جب جواب جواب جاب مارکٹ بلکل زیرو ہو چکی ہے ایسے میں پھر ہمیں انٹرپنیرشپ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا انکاریج کرنا پڑے گا اور ہماری خاتین اگر پڑی لکھی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی حونر ضرور جانستی ہے لیکن ایسے میں کوئی پلاتفارم نہیں ہے فنڈ نہیں ہے تو سٹارت وید یہ ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ اگزیسٹ کریں سیمال میں بھی میں سیکٹر میں ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ کیا کیا ہے آپ نے پہلی بات کی کہ job opportunities نہیں ہے فر ایسے ایک ابھی ایک headhunting agency ہے اس کا نام ہے pink collar اور وہ کام ہی صرف اورتوں کی پیسمنٹ پہ کرتی ہے ان کی سیو سے میں ہی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں پاس jobs ہیں ہوتین نہیں ہے اچھا اہا but i think that needs to be more you know advertised it needs to be advertised it needs to be talked about media اگر اگر اچھا ہے کہ ہم آج صبح بیٹھ کے ان چیزوں میں بات کریں کیونکہ perception یہ ہے کہ یہ سارے مسئلے ہیں اور کوئی solutions نہیں ہیں کوئی platforms نہیں ہیں کوئی opportunities نہیں ہیں اچھا do people contact you مجھے پڑا چل رہ کے ہیں opportunities اچھا اچھا لوگ آپ کو contact کرتے ہیں like through social media and everything they do we are very inspired اور آپ بہت کام کر رہی ہیں but please ہمارے لئے job دے دیں یا کوئی platform ہے جہاں پر ہم کام کر سکے یا اس طرح سے کچھ ایسا بالکل جو میرا official facebook page اس پہ مجھے اکثر young men also keep messaging کہ like job چاہیے ہمیں ہمیں inspiration چاہیے ہمیں یہ بزنس سیٹاپ کرنا چاہیے تو آپ کا کھئی خیال ہے اس کے بارے میں obviously time limitations ہے and i don't get back to everybody لیکن اگر کوئی اس طرح کا platform ہم بنا لیں جہاں پہ youth counselling or youth mentoring ہو وہ بہت ضروری ہے بالکل because i really think alums اور کچھ یہ انیبرسٹیز پہ کام کر رہی ہیں to set up incubation centres for counselling کیونکہ ایم نوٹ سینگ کہ بہت سادہ آپ نے فنڈنگ کی بات بھی کی کہ اگر کوئی اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے خاتون کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے لئے فنڈز نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اب چھوٹے چھوٹے جو آپ کے یہ ونچر کپل فنڈز ہیں کرنداز ایک ہے جو کہ ارگنیزیشن نئے آئیڈیاس انٹرپنیوز کے لے کے ان کو ٹرین کر کے ان کی کپیسٹی بلڈنگ کر کے ان کو فنڈنگ دے کے فل فلچ انٹرپنیز بنا رہے ہیں انکیو بیشن چینٹرز بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے لامز کا انکیو بیشن سینٹر ہے there's a social انکیو بیشن سینٹر but again ان چیزوں کے ایم نوٹ سینٹر نہیں ہے ایم نوٹ سینٹر ہے اب اب ایم نوٹ سینٹر تو مجھے پتا ہے لیکن ایم نوٹ سینٹر ہے لیکن ایم نوٹ سینٹر ہے ہمیں مرکت کرنے کی زیادہ ایم نوٹ سینٹر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ we have people who are wanting these opportunities but there is a bridge connectivity اس کے لیے آپ کے پاس کیا сolution ہے I really think کہ اس کے لیے تو media جتنا دہا دے اکتیو بھی لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے ان کو پتا چلے گا they will ask you they will ask me کچھ تو word spread out ہوگا so media is very key and plus I think universities need to get involved because جتنا بھی آپ کا ایک بہت انترسیرنگ فیکتنا کہ 50% of our university graduates اور فیمیل ساری اور فیمیل ساری تو ان میں سے سف 10% آپ کے ورک فورس میں بات کرتا ہے باقی سب گھر بیٹھتے ہیں اب آپ صرف گھر بیٹھتے ہیں یہاں پہ تو مبی بیس کر کے خاتین مبی بیس کر دیتے ہیں میں تو صرف یہ بولوں گی کہ مبی بیس کر دیتے ہیں لیکن وہ پہ نکل جاتی ہیں اور گھر پر جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو ڈیوائیڈ ہے وہ یہاں پہ ہی شروع ہوجاتا ہے اور یہ ایک سیک ٹارگٹ مارکٹ ہے تو یونیورسٹیز کے ساتھ میں نے ابھی ایک برٹیش ایشان ترسٹ ہے ان کے ساتھ ملکے کچھ کام کیا تھا کہ کانسلنگ سینٹر بنائیں منٹرنگ سینٹر بنائیں تاکہ وہ اپنی جو فیمیل گریجویٹس کا بیچ ہیں ان کو بھی جو پہلائیٹ کر رہی ہیں ان کو بھی جو پہلائٹ کرنے جو پہلائیٹ کرنے چاہیے جو پہلائیٹ کرنے چاہیے اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا کیا انفرسٹرکچر ہے کیا کیا فیسیلٹیز ہیں اور یقین جانئے کوئی بھی جو آپ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی you just need to take a start اس کے بعد آپ ایسی اتنی سکسٹوریز ہیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں وہ آپ کی ہمت آپ کی ڈیٹرمنیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ فیضا جی کی ہمت اور ڈیٹرمنیشن ہے کہ آج وہ most influential women of پاکستان کے لسٹ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے اور کامیابیاں دے اور ہمیشہ اسی طرح سے آپ ہم سب کو یہ جو خاتین میرے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور ایون مرد حضرات بھی آپ ان کا پراؤڈ اور فخر رہیے اور ان کے مسائل کا سلوشن ہمیشہ پروائیڈ کرتے رہیے بہت شکریہ آپ کی تشریف آبری کے لیے thank you so much اور اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا